ہیلو ایوری ون آج ہماری خوش نصیبی کے پروفیسر استیاد احمد پور دہ فورتھ ٹائم ہمارے فکشن بوک کلب میں آئے ہیں سر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سر کی مارکت ال اعراق کتابیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی ان کا بہت چرچہ ہے اور کئی زبانوں میں ان کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے جن میں جنا his successes failures and role in history جس کی ویڈیو رینڈیشن کرنے کا ان کی ویڈیو سمری بنانے کا میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے اپنے سر لیا اور ابھی تک 10 chapters سر کے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سر کی جو بکس بہت زیادہ famous ہیں بیسے تو بہت ساری ہیں پاکستان the garrison state ہے پنجاب bloody partition and cleansed ہیں تو یہ سر کی بکس آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کسی بھی اچھے بکسٹور سے جا کے خرید سکتے ہیں آج ہم نے سر کو ایک خاص مقصد کے لیے دعوت دی ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے جو کہ اسرائیل حماس یا اسرائیل پیلسٹائن conflict تو ہم نے سر کو دعوت دی ہے کہ سر ہمیں اس کا background بتائیں کہ اس کا basically background کیا ہے تو سر over to you بہت بہت شکریہ آپ کی detail میری تعریف میری کتابوں کی تو آپ کے book club کا میں اپنے آپ کو member سمجھتا ہوں اور میرے لیے بھی ایک بہت it's a privilege that I'm for the fourth time taking part in your program thank you to you and your club members آج ہم جی بڑی مہربانی دنیا کے جہاں پہ مذہب کا مسئلہ آ جاتا ہے حال ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب یہ جو ہے اسرائیل اگر ہم یہودی مذہب ہمبرو ریلیجن کی طرف سے جائیں تو ان کے مطابق حضرت موسیٰ کو گارڈ نے یہ فلسطین جو ہے وہ ان کے لیے خاص ایک تو انہوں نے کہا کہ یہودی جو ہیں وہ ان کے خاص ایک کمبہ ہیں جس میں یہ پروفٹ پیدا ہوتے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے یہ ان کے لیے ہے لیکن کیا اس سے پہلے وہاں پہ کچھ اور لوگ نہیں تھے رہتے جو ریسرچ ہے کہ وہاں پہ بہت پرانی سیولائزیشنز تھیں تو یہودی وہاں پہ بعد میں آئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ایمپائر بھی بنائی اور کنگ سالومن حضرت سلیمان جسے کہا جاتا ہے انہوں نے اس ایمپائر کو ایکسپینڈ بھی کیا جیسے ایمپائرز کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ جو ہے ایمپائر یہ بھی زوال پذیر ہو گئی اور رومن جو تھے انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تو آخری جو ٹائیو تھا محل سیونٹی ایڈی آفٹر دہ ایسٹیمیٹڈ ٹائیو ون جیزس کرائیس پہ آراؤن تو اس زمانے میں آپ حضرت تیسہ جو کرشن بلیف کے مطابق جو ہیو دویٹڈ مسائیہ آئے ہیں جن کو یہود نہیں تھے مانتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیزس جو آج کل ہم کہتے ہیں نا یہ بلیسفمی لاؤ یہ جیزس پہ بلیسفمی لاؤ ہوئی تھی کہ ہی سیانگ کہ ہی سن ایسٹیمی بلیف تو پھر رومن جو ایمپرر تھا پائلیٹ اس کا نام تھا پونٹس پائلیٹ اس کو ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کو آپ سزائے موت دیں اور جیزس 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 اب کروسی فکشن کے بعد کرشن کا اپنا بلیف ہے کہ جیزس 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 ہمیں خاص یہودیوں کے لیے اللہ نے یہ دیا تھا ملک حالانکہ اس سے پہلے وہاں پہ اور لوگ بھی رہتے تھے سو آل ہسٹوریکل کلیمز ریلیجس کلیمز ون ٹیسٹی اگنس اوبجیکٹیو ہسٹوریکل فیکٹس وہ پیسچنیبل ہوتے جاتے ہیں ایس تیسرا کلیم پھر مسلمانوں کا ہے کہ پروفیٹ محمد نے شروع بے مسلمانوں کو کہا کہ ہم جروسلم کی طرف رخ کر تو نماز پڑھا کریں ان دہ ہوب کہ جو جیوز ہیں وہ مان لے کہ پروفیٹ محمد اس آلسو اویٹڈ مسائیہ ٹھیک ہے جو کہ یہودیوں نے نہیں مانا پہلے جیزس کو نہیں مانا پھر پروفیٹ محمد کو نہیں مانا لیکن مسلمان بلیف کے مطابق اللہ نے رسول اللہ کو کہ آپ آئیں انہیں ملیں تو براک پہ پہلے وہ یہاں جروسلم سے ہی اسینڈیڈ انٹو دہ ہیونس سو ان جروسلم کے بلکل محل دو تین کلو میٹر کے اندر وہ کریشنز کا بھی بہت سب سے امپورٹن جو پوائنٹ ہے کہ یہاں جیزس اسے کہتے ہیں جس پہ کئی کریشن چرچز کے مختلف مختلف کلیم ہیں جو کیتھلک ہیں وہ ایک سیکشن میں ہوتے ہیں جو آرثوڈاکس کریشن ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں تو رومن امپائر کے دوران میں جو ایک تھا سولمن کا اور ہیرورڈز کا جو بنایا گیا تھا تیمپل پور جیوز اس کو ڈسٹوئی کر دیا صرف ایک وال رہ گئی تھی تو یہودی اس وال کو بہت مقدس سمجھتے ہیں اس وال کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے پروفیٹ محمد اکورڈنگ تو مسلم بلی اسینڈ انٹو ہیونس سو ناو دک تینگ ہے کہ یہ جب وہاں سے یہودیوں کو ایکسپل کیا گیا اس کے بعد سمال جیوش کمیونٹی ہاکم بدلتے رہے کروسیٹ ہوئیں کبھی کرسٹنز نے جیوش کر لیا پھر سلاو دین یوبی اور مسلمانوں نے اس پہ کیپچل کر لیا لیکن بعد میں یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا ٹھیک ہے تو کرسٹن بھی وہاں رہے اور یہ یہودی بھی رہے لیکن اب جو جیوش تھے ان کا یورپ میں جو پریزنس تھا اسٹرن یورپ میں یہ وہ بار بار ان پر حملے ہوتے تھے ایک بجا یہ تھی کہ یودیوں کو حق نہیں تھا کہ وہ لینڈڈ پراپرٹی رکھ سکیں تو انہوں نے پھر یہ منی لینڈنگ اور اس یہودیوں پہ کیونکہ پیسے ان کے پاس ہوتے تھے اور حکومتیں ان سے بارو بھی کرتی تھی یہ حملے انہوں سین میں بہت زیادہ گئے انہیں کہتے ہیں پورگرام پورگرام is collective killing of Jews یہودیوں کو نکالا گیا سپین سے جسرس کو crucify یہودیوں نے کروایا ہے تو بار بار حملہ پہ اترا یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا مسلمانوں کو بھی نکالا گیا سو بائی بگننگ آف سکسٹین سین 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 جس مسلم سپین تو وہ جاتے کہاں زیادہ تر وہ آٹومن ایمپائر میں انہوں نے آکے پناہ لی اس کی وجہ کیا ہے جب کہ کرسٹین کے اندر بلیف ہے کہ جیزس کو کروسیفائی یہودیوں نے کروایا ہے تو بار بار حملہ ان پہ ہوتا رہا حملہ اس لیے ہوتا رہا کہ ان کو اور ایکانومی میں کہیں بھی اجازت نہیں تھی ہوتی حصہ لینے کی تو ان کو پھر یہ منی لینڈنگ میں اور بینکنگ کے سیکٹرز میں ان کو زیادہ کام یہ ہوگا most of you are very young it happened about twenty thirty years ago اینیہا قرآن کے اندر ایک البتہ ورس ہے کہ سیبیان سیبیان تو ملتے ہی نہیں کہیں وہ اپنا مذہب بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی بزنسز بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کمپیٹیو ٹریٹمنٹ دیکھیں کوئی جہاں پہ انہوں نے پناہ لی ان میں یہودیوں پہ پرسیکیوشن ویسے نہیں ہوئی جیسے کہ کرسیشن نے کی یورپ کے اندر اسی پرسیکیوشن آف جیوز کی وجہ سے پھر سویڈر ہرزل ایک تھے جیو ہو لیف ان سویڈزر لینڈ ہا زائن 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 جیوز جیوز تا چلوں کہ اس زمانے میں ضروری نہیں تھا کہ جیوز کو لیٹرلی لیا جاتا اور یہ بھی سوچا گیا کہ یوگینڈا میں ایک سٹیٹ بن جائے ایسی ان کے لیے یا ارجنٹینہ کے پاس بھی جگہ ڈھونڈی گئی اورگوی اس علاقے میں بھی لیکن کیونکہ یہودیوں کا تعلق جروسلم کے ساتھ تھا اور اس روسین کلاب سے پہلے کی بات ہے پولینڈ کے اندر اور آسٹریہ جرمنی کے اندر ہوئی تو وہ یہودی چھوٹے جھوٹے گروپ آکے تو فلسطین میں بسنا شروع ہو گئے اور انہوں نے شروع میں وہاں پہ عربوں سے پراپرٹی بھی خریدی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جب تک یہ اس کا سکیل تھوڑا تھا تو ایوری ٹھنگ آن آل رائٹ اور آٹومنز دنٹ اوبجیکٹ لیکن جب فرس ورل وار آ جاتی ہے تو فرس ورل وار کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آٹومن ایمپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا اور فرانس اور انگلنڈ اس کے خلاف لڑے اور اس فرس ورل وار میں جرمنی بھی ہار گیا اور آٹومن ایمپائر بھی ہار گئی تو آٹومن ایمپائر کے جو علاقے تھے نا میڈل ایسٹ میں آٹومن ایمپائر اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی لینڈ بیس ایمپائر تھی یعنی ایسٹن یورپ وہاں تک چکو سلو وی کیا تھا کہ پہنچ گئے تھے زمانے میں ویانا کے دروازوں تک اور یہ رومینیا گریس بلگیریا اور یہ مہینی ایمپائر اور سو مہینی مہینی مدینہ بغداد ایراک یہ سارے علاقے ایجپ یہ سوال پر ایمپائر لیکن 19 سنچری سے ہی یہ شروع ہو گیا اور جب فرس ورل وار ہوئی تو تب تک اس کی یورپین تیرٹری تقریبا ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی البتہ میڈل اسٹ ان کے پاس تھا فرس ورل وار کے بعد وہ علاقے بھی ان سے لے لئے گئے اور خلافت عثمانیہ کے جو تریٹی آف سر تھی 19 اس میں انہوں نے لکھوا بھی لیا تھا خلیفہ سے یہ سارے علاقے میں واپس دے رہا ہوں لیکن اتا ترک نے پھر وار آف انڈیپینڈنس لڑی اور جو آج کا ترکی ہے وہ تریٹی آف لوزان واز اگرید 19 23 لوزان اب اگلے سال وہ سو سال ہو جائیں گے تو اس پہ جگڑا ہوگا کہ ٹریٹی آف لوزان کا کیا فیوچر ہے we come to that later but first world war کے بعد فلسطین اراک اور جو ہے یہ برطانیہ کو اور لیبنان جو ہے اور سیریا یہ فرنچ منڈیٹس ملا یعنی فرنچ انہوں نے انگریزوں کو کلٹیویٹ کیا اور فرنچ کو کیا اور Rothschild ایک بہت بڑے بینکر تھے جنہوں نے first world war میں بہت برطانیہ کو اور فرنانس کو پیسہ دیا تھا ایکشیلی one of the Rothschild even give money to the germans and austrians let's keep that apart تو ایک بیلفور declaration ہوئی تھی جس میں lord بیلفور ان انگلش من انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ there will be a jewish homeland in Palestine ساتھ ساتھ انیس سو سولہ میں جب یہ عربوں کو انگریزوں نے اکسایا کہ آپ بغاوت کریں ترکوں کے خلاف رسول اللہ تو عرب تھے قرآن بھی جو عربی میں ہے اور اسلام تو ایک عربوں کا مذہب ہے تو آپ کے حاکم ترک کیسے ہو سکتے ہیں تو انیس سو سولہ میں جو ہے جو جو گریٹ فادر ہے شریف حسین آف مکہ جو اس زمانے میں حجاز یعنی مکہ میں رہتے تھے ان کے ذریعے بغاوت کرائی اور اگر آپ چاہیں تو ایک کلاسک فلم لورنس آف عربی آف ایک 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 بغاوت سارا علاقہ جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا تو یہ مل جائے کیونکہ اب ان کے نمبر بڑھنے شروع ہو گئے اور سیکنڈ ورل وار میں جب یہودیوں کا ایک بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا جسے کہا جاتا ہے ہولو کاؤسٹ سکس ملین سم سی سی ملین بڑھنے اور میں نے وہ دیکھا بھی ہے کس طرح وہ گیس لگا کے تو ان کو مار دیتے تھے تو اسی زمانے میں اب یہ پرابلم جب یونائیٹڈ نیشن بنی یونائیٹڈ نیشن سب 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 پہلا مسئلہ جو یون کو دیا گیا وہ یہ ہی تھا کہ پیلسٹین کا فیوچر کیا ہوگا تو ڈیویمبر نائنٹین فورٹی سیون میں ایک یون کی پلان بنی ٹو سٹیٹ سلوشن جو پیلسٹین تھا اس میں ففٹی ٹو پرسنٹ علاقہ انہوں نے یہ جائنس کو دے دیا اور فورٹی ایٹ پرسنٹ عربوں کو دے دیا اس کے جو بانی تھے نا کاؤنٹ برنی کاؤنٹ برنی ڈوٹ ڈوٹ کاؤنٹ برنی سویڈن برنی جیروسلم جو ہے جیروسلم جیروسلم کیونکہ پاس پاس ہی ہے نا یہ ساری سب کی اپنی ہولی پلیس لیکن اس کو پھر اسرائیلی جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے قتل کیا برنی ڈوٹ کو اور انگریس جو ہیں جو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا وہ آخر میں مزید یہودیوں کو لانے میں تو وہاں پہ جو بریٹش آفیسر تھے ستہیں انہوں نے بوم چلا کے ان کو بھی مار دیا اور اسرائیل کے دو پرائیم نیسٹر جو ہیں بریٹش ریکار جو ہیں تو وہاں ایسرائیل اور ایسرائیل فائٹر اور انہوں نے وہاں پہ جو پلسٹینین نہیں تھے جارے ان کو ٹیررزم کے ذریعے وہاں سے بگایا اسی دوران چودہ مائی نائنٹین فورٹی ایٹ کو اسرائیل ڈیکلیئر ایسیل انڈیپینڈنٹ تو جو ایجپٹ سیریہ اور ایک دو اور ملکوں نے انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ اور اس وار میں اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ڈیویڈ ہرسٹ اس کی کتاب ہے وہ بتاتا ہے کہ ایکچولی جروسلم میں یہ جو تھی نا اسرائیلی فورسز یہ کارنر ہو گئی تھی لیکن کنگ عبداللہ جوڈن جن کو انگریز نے لا کے جوڈن دیا تھا انہوں ان کو رستہ دے دیا اسی لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور کنگ عبداللہ کو پھر ایک پلیسٹینین نے اسیسنیٹ کر دیا تھا اس دوران اس دوران اس دوران اس دوران اور عربوں کے ریلیشنز ہمیشہ انفرینلی رہے ورل پولیٹکس میں امریکہ بکیم دا بگست سپورٹر آف اسرائیل حالانکہ شروع میں ایک سال لگا تھا امریکہ کو ریکنگنائز کرنے میں اور اس کے برقس سوویٹ یونین نے سب سے پہلے اسرائیل کو اس لیے ریکنگنائز کیا تھا کیونکہ جو زائنس مومنٹ کا جو لیفٹ ونگ تھا وہ لیبر سوشلس تھے اس کا رائیڈ ونگ وہ رائیڈ ونگ تھا زائنس مومنٹ کا تو زائنس مومنٹ میں میشہ رائیڈ اور لیفٹ رہا ہے this you have to keep in mind so 1967 میں اسرائیل اٹیکس سیریہ اور ایجپ اور مجھے یاد ہے ایسر سیڈنٹ آف ایف سی کالج ہمارے ٹیچر تھے شاکت حسین سید انہوں نے لیکن یو این ریزولوشن جو اس دمانے کے ہیں اور آج تک ہیں اس میں جو فیصلہ ہے کہ دو سٹیٹس ہونی چاہیے اس علاقے میں جیسے اریجنل آئیڈیا تھا اور ایس جروسلم جو ہے وہ کپٹل ہوگا فلسطینی سٹیٹ کا اس میں بھی مومنٹ ہوتی رہی اور ہم دیکھتے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری میں دین انہیں سرپرائز اٹیک ایجپٹ اور سیریہ انہوں نے سیویز کنال کرس بھی کر لی اور تلویو جبکہ امریکہ نے انٹرون کر کے ان کو ارمومنٹ اتنے دیئے اور پھر اسرائیلیز پشت ایجپٹس اور سیریان آؤٹ گولان ہائٹس وہاں پہ چلے گئے سنائی ڈیزر مل گیا اسرائیل کو ففٹی سکس میں بھی ایک وار ہوئی تھی ایجپٹ اور ایجپٹ انگلین اور اسرائیل جب جمال عبدالناصر جو رولر تھے انہوں نے سیویز کنال کو نیشنلائز کر لیا اس زمانے میں سوویٹ انہوں نے کہا تھا کہ ایٹم بم استعمال کر دیں گے اور امریکہ ساتھ نہیں تھا دیا فرانس کا اور برطانیہ کا سو سکسٹی سیون میں اسرائیل اس اٹیک اسے سکس ڈیز وار کہا جاتا ہے اور سنائی کیپچر کر لیا ایجپٹ سے گولان ہائٹس سیریا کے لے لیا آئی تک گولان ہائٹس اسرائیل کے پاس ہیں کیونکہ آئی تک پیس آرممنٹ تو دے گی لیکن ان کے لیے جنگ امریکہ سے تیار نہیں ہے and the americans will never let اسرائیل be defeated so he proposed a peace between ایجپ and اسرائیل and in 1978 came ڈیویڈ میں یہ agreement ہوئی لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کے رائٹ ونگ تھا کیونکہ پی ایلو اس زمانے پیلیسٹائن and it will be a state for all those who live there muslims christians and jews it will not be an islamic state لیکن 78 کے بعد جب یہ ایجپٹ کی اور اسرائیل کی agreement ہوگی کیم ڈیویڈ میں تو رائٹ ونگ ایک مومنٹ مسلمانوں کی شروع ہوئی اب ان کی ڈیمانڈ تھی کہ we will destroy israel and create an islamic state اور انہوں نے انوار صداد کو renegade to islam کہ اس نے مسلمانوں کی حقوق بیش دی ہیں تو انہوں نے اسیسنیٹ کر دیا انوار صداد کو دن وی فائن کہ دوبارہ اس علاقے میں تینشن سیمٹی اور یہ ٹیررزم ادھر سے آپ کہہ سکتے ہیں یا لیبریشن ایفرٹ آف پی ایلو ادھر سے اسلام فرنٹ بھی تھے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر امریکن انٹروینشن کی ذریعے آسلو اگریمنٹ ہوئیں اور بعد میں نائنٹین نائنٹی نائن میں ہینڈشیک ہوا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں بل کلنٹن اور پرائم نیسٹر ششتہ کربین جو سیمٹی تھری وار کے ہیرو تھے اسرائیل کے ہی وز پرائم نیسٹر اور یاسر آرفات کا ہینڈشیک ہوا کہ وی وی لیو پیس اور خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ ٹو سٹیٹ فارمولا جس کا یو این ریزولوشنز میں ہے اس کی بنیاد پہ ہو جائے گا لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بعد میں نیتن یاہو ایریل شہرون یہ وہ ہیں زائنس مومنٹ کا فیشس ونگ جو اب رول کرتا ہے اسرائیل میں تو اب بات یہ ہے کہ ہماز کا کیا اورجن ہے ہماز کیم انٹو بینگ ای تنگ ٹو تھاؤزن این فائی فور سمتھنگ وی چارٹر تو ڈسٹوئی اسرائیل اس کے براکس پی ایلو نے اگری کر لیا تھا جو اریجنل لیبریشن مومنٹ تھی کہ جگڑا یہ ہی ہے کہ جروسلم جو ہے وہ اس میں شیئر ہوگا یا اس جروسلم جو فلسطینین کہتے ہیں ہمارا ہوگا جروسلم جو ہے شیئر کا وہ آپ کا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رائیڈ بین حکومتیں ہیں اسرائیل کی یہ وقتن فوقتن اسے میں کہتا ہوں ایتھنک کلینزنگ یہ بہانہ کر کر جو عرب وہاں پہ ہیں انڈر اوکیوپیشن ویسٹ بینک میں ان کی زمین لے لیتے ہیں یہ بہانہ کر کے یہ گھار ایک زمانے میں یہودیوں کا تھا اچھا 2005 میں ای تک یہ دو علاقے ہیں جو فلسطینی آپ کہہ سکتے ہیں حکومت نہیں کہہ سکتے ہیں حکومت ہوتی ہے تو سوورنٹی تو نہیں ہے لیکن گازہ سے ویڈڑو کر گئے لیکن گازہ کے اندر پھر یہ حماس مومنٹ شروع ہوئی اور وہاں پہ آپ دیکھیں 1982 میں وہ ایڈمٹ کی ہے گورنر جو تھا اسرائیلی گازہ کے اندر کہ حماس کو ہم نے تیار کیا تھا سپورٹ کیا تھا کہ پی ایل لو جو کہ ایک سیکلر جماعت تھی اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تو گازہ یہ گازہ کے اندر جو یہ ہے حماس اس کے بنانے میں تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریمیس مسلمان ہیں لیکن اس کو ایک بہت بڑی مومنٹ بنانے میں اسرائیل کا بھی رول ہے اور بعد میں ایران نے حماس کی سپورٹ کر دی شروع کیونکہ جو عرب ہیں اور پی ایران اور ہزباللہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو بلکل we are going to throw them into the sea and this will all become part of an islamic state تو یہ بارگراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اب کیا ہوا ٹھیک ہے بس